دنائے کرتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی اس سسٹم کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پہ مار پڑ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اٹھاتا اور گراتا تاغوت نہیں ہے اٹھاتی اور گراتی محنت نہیں ہے اٹھاتا اور گراتا کونے؟ ایک اللہ صرف اللہ ہے وہ کونوں کو اٹھاتا بھی ہے اور گراتا بھی ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو آپ خیال اپنی حالت اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ حالت کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ جب اللہ کا نظام آتا ہے یا اللہ کے خلافت دنیا پہ قائم ہونی ہوتی ہے یا دنیا میں ایک چینج آنا ہوتا ہے انقلاب آنا ہوتا ہے وہ کن بنیان پر آتا ہے آج میں اور آپ ہم سب جو ایک ایجوکیٹڈ کلاس ہوتی ہے جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جس سے اسلام غالب آئے اسلام کا نام ہے ہم کچھ ایسا کریں کہ جس سے پاکستان کا نام بنے دنیا میں مسلمانوں کی اسلام کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کوشش ہم سب کرتے ہیں کوئی بیلڈنگ بنانے میں ہے سیول انجنرنگ میں ہے ریل اسٹیٹ میں ہے تو وہ کہے گا پاکستان میں ایسی بیلڈنگ بنے ایسی سوسائیٹی بنے کہ دنیا میں پتا چلے کہ یہاں پہ کچھ اگر کوئی سوفیر انجنرنگ میں ہے ٹیکنالوجی میں ہے تو وہ کہے گا کہ پاکستان سے کوئی ایسا سوفیر بننا چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے ہم بھی کچھ بنا سکتے ہیں اگر کوئی ڈیفنس نہیں ہے تو وہ کہے گا یہاں پہ بھی جی ایف سیونٹین بننے چاہیے کہ انہیں بھی پتا چلے کہ ابھی تو ستر سال ہوئے اس ملک کو بنے ہوئے تو یہاں پہ بھی ایسا جیٹ تیار ہو سکتا ہے کہ جو پانچ سو سال پرانی مملکت کے بنائے ہوئے ایف سیسٹین کا مقابلہ در سے جن کے اوپر جن کو ٹریلین ڈالر ایڈ ڈیر ڈسپوزل ہیں ان کے بنائے در چٹ کا مقابلہ یہاں پہ جہاں پہ گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں لوگوں کو پھانا پورا نہیں ہو رہا وہاں پہ جی ایف سیونٹین بنائے جائے وہاں پہ اٹومک بوم بنائے جائے الخالق اور ارزدار ٹینک بنائے جائے تو ہم سب اس کوشش میں لگے رہتے ہیں تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ ہو کیوں نہیں رہا ہم سب اس دور سے گزرے ہوئے تو اس سوال کا جواب دھوننا بڑا ضروری ہے کہ جو انقلاب آتا ہے جو چینج آتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوگی ہے کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جو ٹیکنالوجیسٹ ہوگا وہ اپنے ٹیکنالوجی بنائے گا جو تاجر ہوگا وہ اپنی تجارت بہترین طریقے سے کرے گا جو سائنسدان ہوگا وہ اپنی سائنس میں بہترین طریقے سے افرٹ کرے گا جو ٹیچر ہوگا وہ اپنی طرف سے بہترین کوشش کر کے ایک نئی جنریشن تیار کرنے کی چوزش کرے گا لیکن کیا اس کا کوئی ہیڈن انگریڈینٹ بھی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکٹنس آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ٹیکنالوجی اور وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر چیزیں ہونے لگتا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ مدبرہ تو کیا صورتحال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک مال و دولت رکھتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداری تھی نہیں تھی مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کرنے جا رہے تھے تو کیا صورتحال تھی کوئی سرداری نہیں تھی غربت اور افلاس تھا اور خوف کا یہ عالم تھا مسلمانوں کے اوپر اوورال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی نے ہر قسم کے خوف اور مشکل اور پنشانی سے بالا رکھا ہوتا ہے وہ توقع کے عالی مقام پر قائم ہوتے ہیں لیکن صورتحال ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گہراو کر دیا گیا گہراو ہے کفار نے اور نعوذ باللہ سلمہ نعوذ باللہ ذہنوں میں یہ ہے مسلمانوں کے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کفار اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آج ان کو نہیں نکلنے لے گا اللہ علیہ وسلم نے روم تجارت کرنے کیلئے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا نعوذ باللہ وہ ہوتھ اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیئے تھے کہ یہ انٹیگس ہیں کیا کہا تھا حضرت عزمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا کہ جاؤ اور اونچ داؤ اور تجارت کریں گے پیسہ آئے گا دنیا پر حکومت کریں گے یعزید ابوبکر کو کہا تھا کہ تمہاری ایکسپورٹ سے بڑھاؤ کیا کہا تھا سبق پھر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا سوری عدالت پہ لے آگا ہے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کہا ہوں دنیا کی امامت کا یہ سب بھی کیا انہوں نے یہ سب بھی کیا جنگ بھی کی سٹریٹیجی بھی لگائی گوڑے بھی تیار کیے سفر بھی کیا مدینہ کی طرف حجرت بھی کی تجارت بھی کی سرخ اونٹوں کے سودے بھی کیے وہ تو ہم سب بھی کرتے ہیں لیکن برکت کہاں سے آئی اللہ کی مدد کہاں سے آئی سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کہ وہ جو محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں فلا پا جائے جب اللہ راضی ہوا رب راضی تھے جگ راضی ساری دنیا راضی جب رب راضی ہوا تو وہی تجارت جو قریش پہلے بھی کر رہے تھے وہی تجارت جو مدینہ والے پہلے بھی کر رہے تھے وہی فصلے وہی مدینہ کے کجورے تھی وہی مکہ کے سرزمین تھی وہی اللہ کا بیت اللہ تھا لیکن کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے دل بدل دیئے تو کیا ہوا کہ دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا دی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کیسے کہتا ہے اس بات کو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم فی لحظ کم استخلف اللہذین من قبلہم کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے لا يستخلفنہم فی لحظ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں حکمران لائے کم استخلف اللہذین من قبلہم جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بلایا تھا جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق کو ابو بکر صدیق کو علی بن طالب کو عثمان بن افان کو اللہ نے دنیا میں حکومت اطا کی تھی سائنس اور ٹکنالوجی تابع کر دی تھی اس دور کی تمام زیرے تمام جنگی سازو سمان تمام منجنی کے جو کچھ بھی اس وقت میں موجود تھا ان کے قدموں میں بچھا دی تھی آج بھی وہ بڑا اچھا شیر تھا فضائے بدر پیدا کر فرشنے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کہ ایمان بدر والا ہونا چاہیے تبکل اللہ پہ ہونا چاہیے تو پھر جنگ کرنی ہے جنگ سے باز نہیں آنا فرس لیکچر میں میں نے بات کی تھی مجھے کچھ لوگوں نے کمپلینٹ کیا کہ آپ کہتے ہیں کام نہ کریں ہم بیٹھ جائیں تو کیا بزنس نہ کریں صرف اللہ اللہ کریں مسجد میں بیٹھ کے نہیں لا رہبانیت افل اسلام صرف عبادت نہیں ہے عبادت بھی کرنی ہے جنگ بھی کرنی ہے تجارت بھی کرنی ہے ٹکنالوجی بھی لڑانی ہے لیکن صرف ٹکنالوجی سب کچھ نہیں ہے جن چیزوں سے کفر اوپر جاتا ہے ہم ان سے نیچے آتے ہیں میٹیریل سکسس ان کے لیے ہیں ہمارے لیے نہیں ہیں اقبال نے اس کو بڑے اچھے انداز میں الفاظ میں سمویا ہے اشعار میں سمویا ہے کہ اپنی ملت پہ خیاس اقبام مغرب سے نہ کریں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس کے انگریڈینٹس ہو رہے ہیں اس کا کیمیا ہو رہے ہیں اس کے الیمنٹس ہو رہے ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ نوزباللہ زنا کر رہے ہیں تو ہم بھی سیکس عام کر دیں تو ہمیں سیکسس مل جائے گی نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی آپ کو پستی ملے گی اگر وہ انٹرسٹ بیس اکانومی چلا رہے ہیں فیک اکانومی چلا رہے ہیں فیک بینکنگ سسٹم چلا رہے ہیں تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس سے سیکسس مل جائے گی ہم بھی انٹرسٹ بیس اکانومی میں آ جائیں نہیں ملے گی کر کے دیکھ لیے آپ لوگوں نے مار پڑھ رہی ہے میڈلیس میں مار پڑھ رہی ہے افغانستان میں اللہ تعالی نے سیکسس دی انٹرسٹ وہ لوگ آئے جو انٹرسٹ بیس اکانومی کو ڈیفائی کرتے ہیں ڈینائی کرتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی اس سسٹم کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پہ مار پڑھ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اٹھاتا اور گراتا تاغوت نہیں ہے اٹھاتی اور گراتی محنت نہیں ہے اٹھاتا اور گراتا کون ہے؟ ایک اللہ صرف اللہ ہے وہ قوموں کو اٹھاتا بھی ہے اور گراتا بھی ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو آپ خیال اپنی حالت کے بدلنے کا صحیح پڑھائی تو یہ قرآن میں بھی اللہ تعالی نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود کوشش نہ کرے اس کو بدلنے کی تو یہ افرٹ ہم نے کرنی ہے قوم کی حالت کون بدلے گا؟ اللہ تعالی بیرکت بدلے گا اور یہ بلیف ہے جو میں ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ اور آپ سمجھ سکتے ہیں اگر میں مسجد میں کھڑا ہوکے یہ بات بیان کروں گا تو وہ گراؤنڈ پریپیرڈ نہیں ہے آن لوگ میسز اتنے زیادہ تیار نہیں ہوتے انٹیلیکچول بات کو سمجھنے کے لیے بیسک بات کو آپ نے اور میں نے سمجھ لیں جنہوں نے سائنس پڑھی ہے جنہوں نے ٹکنالوجی پڑھی ہے جنہوں نے ہاتھ سے کام کیا ہے جنہوں نے محنت کیا ہے اور جنہوں نے بار بار یہ کوشش کیا ہے کہ ہم سیلیکون ویلی یہاں بنا لیں کیا ہے کی نہیں ہم نے ہر وقت ہم سوچتے ہیں کی نہیں سوچتے ہیں ہم نے یہاں پہ ٹکنالوجی کی بارے میں ہر وقت برینسٹرم کیا ہے کی نہیں کیا ڈیفینس سسٹم کے بارے میں ہم نے ڈسکیشنز کی ہے کی نہیں کی ہم نے یہاں پہ بہترین یونیورسٹیز کا کی کوشش اور وعدہ کیا کیا کی نہیں کیا ہمیں سمجھ آگئی ہے کہ نہیں ہو رہا جتنی مرضی انویسمنٹ لے ہیں جتنا مرضی پیسہ لگا لیں کیوں نہیں ہو رہا اس لیے نہیں ہو رہا کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا پہلے اللہ کو راضی کریں گے تو پھر پھر وہ ہم ایک کام کریں گے چھوٹا سا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا وہ کئی گناہ ہو جائے گا کئی گناہ بڑھ جائے گا پھر سڑاکہ والی صورتحال ہوگی کہ جہاں سہرہ میں رہے ہیں ضرورتیں پوری ہیں نہیں بندہ ساتھ کوئی بھی نہیں ہیں اور وعدہ کیا ہوگا دنیا کے اوپر حکومت کا فارس کو فتا کریں تو یہ جو ہے نا یہ عشق سے ہوتا ہے عقل باری